اسلام علیکم جی کیسے آپ سب اللہ تعالی سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو لے جی آج کا ویلوگ اتنا شاندار اور زبردستہ ہونے والا ہے اور آج کے ویلوگ میں ہر عورت کی پریشانی کا حل لے کر آئی ہوں اس عورت کی پریشانی کا حل جن کے گھر میں آٹرومیٹک واشنگ مشین ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے کپڑوں کے داگ نہیں اترتے تو بس میں نے آج سوچا کہ کیوں نہ ویلوگ بنایا جائے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ کونسی ایسا ڈیٹرجن ہے یا کونسی ایسی ٹکس ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مشین میں کپڑوں کے داگ نہ اتریں تو چلیں جی آپ نے بینہ سکیپ کیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے اور دیکھ کر مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتانے ہیں کہ میرے اس ویڈیو سے آپ کو کی فائدہ ہوا اور فائدہ تو انشاءاللہ ضرور ہوگا جب آپ میری اس ٹپس اور ٹکس کو فالو کریں گے اور میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں کونسا صرف بناتی ہوں جس کی وجہ سے میرے کپڑوں کے داگ تو فور ہی اتر جاتے ہیں تو یہ صرف کی ٹپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو فل ویلوگ دیکھنے پڑے گا اور جو چینل پھنے وہ جل جل سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھے بیل اکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو ایسے ہی آپ کو گھر سے اور کچن سے ریلیٹیڈ اچھی اچھی ٹپس دیکھنے کو ملیں گی اور ادھا جی چلیں جی انتظار میں آپ کا کروا دیتی ہوں ختم اور میں ڈیٹرجنٹ کونسا استعمال کرتی ہوں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور ان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کتنی کونٹیٹی میں ہمیں ان کو تیار کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر سکپ نہیں کریں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا اور روز مرہ کی جواب کی ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے دیکھیں میرے پاس بونس ہے اس کو اب مجھے کتنا ڈالنا ہے اس کو بلکہ ہم پورا پیکٹ ہی ڈالیں گے اور یہ میرے پاس بونس ہے اگر آپ سن لائٹ بھی واشنگ پورڈر لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں میں فیلحال وہ ہی ڈالتی بٹی ہے اب بونس ملا تھا تو میں نے بونس ڈال دی مگر آپ کے پاس دو اپشن ہے آپ اس میں سن لائٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور بونس میں پورا پیکٹ ڈالوں گی اور ساتھ ہی میرے پاس سرف ایکسل ہے اور ڈیٹینجن بناتے ہوئے صرف آپ نے بونس کی چینجنگ کرنی ہے ان دونوں سرف کی باقی نہیں کرنی اور پورے ایک بونس کے پیکٹ میں ہاف کیجی جو ہے نا وہ میں ڈال دوں گی سرف ایکسل اور ان کو ڈالنے کے بعد اس کو ایسے ہی نہیں رکھنا اس کے اوپر ریبرٹ بینڈ چڑھا کر میں اس کو بند کر کے رکھوں گی کیونکہ جب ہم سرف کو کھلا چھوڑ دینا تو سرف کے جو ہوتے ہیں نا پارٹیکلز صفائی والے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور سرف کو نہ تو گیلا ہونے دیا کریں اور نہ ہی سرف کو کھلا چھوڑا کریں اور اب میں آدھا پیکٹ یعنی کہ ہاف کیجی میں اس میں ایریل کا بھی شامل کر رہوں گی اور جو اس کا بھی ہاف کیجی بچے کہنا اس کو میں ریبرٹ بینڈ سے بند کر کے رکھوں گی اور سرف کو ایسے مکس کر کے آپ نے کسی ایٹائٹ کنٹینر میں بند کر کے رکھنا ہے کیونکہ جب سرف گیلا ہو جاتا ہے نا تو سرف کی وہ جو ہوتے ہیں نا داگ نکالنے والے پارٹیکلز وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ یہ لگا لیں کہ کوئی کپڑا خوشک پڑا رہے گا تو وہ ٹھیک رہے گا جب وہ پانی میں پڑا رہے گا یا نمی میں پڑا رہے گا تو اس میں سے سمیل آنے لگ جائے گی پھر یہی ہوتا ہے کہ جب سرف بھی گیلا ہوگا تو اس کی وہ انرجی یا طاقت کہہ لے کہ وہ نہیں رہے گی جس سے ہمارے کپڑے صاف ہو سکیں اور اب ان سارے تینوں سرفوں کو مجھے کر لینا ہے مکس اور یہ اتنا اچھا فارمولہ ہے نا ہر گھر کے لیے ہر ہاؤس وائف کے لیے کپڑے دھونے کے علاوہ آپ اس کو کچن کی ٹائلز وغیرہ کو بھی صاف کرنے کے لیے نا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی سرف کے فارمولے کو نا میں نے لگا کر دھویا تھا کمبل اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میری وہ ویڈیو وائرل گئی اور لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ ویوز اس پہ آئے ہیں اور ادھر جی میں آ چکی ہوں باہر لانٹری میں اور اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ سرف کو کیسے استعمال کرنے اور کپڑے ہمیں مشین میں کتنے ڈالنے چاہیے جس سے کپڑوں کے داگ اچھے طریقے سے نکل جائیں اور سب سے پہلے تو ہمیں ہلکے رنگ کے کپڑے پہلے نکال لینے چاہیے مشین میں سے مشین میں سے کیا جتنے ہمارے کپڑے پڑے ہوں گے نا ہمیں سب سے پہلے تو چاہیے کہ ان کے ہم کیا وہ کپڑے پڑے ہوں ان میں سے ہم کپڑے نکال لیں جو ہلکے رنگ کے ہوں گے ان کو سب سے پہلے اس کا پور بنا لیں اور اس کو ہم ڈالے مشین میں اور جب ہم یہ نہیں نہ دیکھتے کہ کون سے کپڑے ساف ہے کون سے گھندے ہیں گھندے ساف مکس کر کے ڈالتے ہیں جو زیادہ گھندے پڑے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہی ہیں اور ادھر جی میں نے مشین میں کپڑے ڈال دی ہیں اور میں نے ڈالے بھی تھوڑے سے ہلکے رنگ کے اور جب آپ آٹومیٹک مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں تو آپ مشین کی کپیسٹی دیکھ لیا کریں جو اس میں کتنے کپڑے پڑ سکتے ہیں اور میری مشین تو میڈیم سائز ہے تو میں اس میں تقریباً چار سوٹ ہی ڈالتی ہوں اور اگر چار سوٹ سے زیادہ ڈالوں گی تو پھر ظاہر ہے کہ ہم ڈیٹرجن استعمال کریں یا کوئی بھی چیز استعمال کریں پھر کپڑوں کے داگ بالکل نہیں اتریں گے تو سب سے پہلے تو ٹیپ یہ ہے کہ ڈیٹرجن آپ یہ والا استعمال کریں اور اس کے بعد یہ ہے کہ مشین میں آپ اپنی مشین کی کپیسٹی کے حساب سے کپڑے ڈالیں اور جب ایسے کالر اور کف میلے ہوں گے تو اس کے لیے ہمیں ٹائمنگ کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمیں آٹومیٹک مشین کی ٹائمنگ کیسے سیٹ کرنی ہے اور اس کو ہمیں کتنی دفعہ سیٹ کرنا ہے اور جب ایسے کالر اور کف ہوں گے تو آپ ڈیٹرجن کے ساتھ ایسے سابون کو چھوٹا چھوٹا کٹ کریں اور کٹ کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی آپ مشین میں مت ڈال دیں آپ یہ میرے پاس سوکس پڑی تھی میں سوکس میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ململ کا کپڑا پڑا ہو تو آپ ململ کے کپڑے میں بھی ڈال کر مشین میں ڈال دیں اور ساتھ وہی ڈیٹرجن ڈالیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور ساتھ یہ سابون ڈالیں اور مشین چلا دیں اور ہو ہی نہیں سکتا کہ میلے سے میلے کپڑوں کے بھی داغ نہ اتریں اور آپ نے میری ان ساری ٹپس کو فولو کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کپڑے دھونے کا فائدہ ہوا کیا اب بھی آپ کے آٹومیٹک مشین میں سے کپڑوں کے داغ نہیں اترے کیونکہ میری دو سے تین سبسکرائبر نے مجھے بار بار پوچھا تھا کہ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم آٹومیٹک مشین میں ہمارے کپڑوں کے داغ نہیں اترتے میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا جب آپ ایسا ڈیٹیرجن استعمال کریں گے اور کپڑوں کی کونٹٹی اپنی مشین کے مطابق ڈالیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کپڑوں کے داغ نہ اتریں اور آپ جی یہ دیکھیں میں نے کپڑے بھی ڈال دیئے ہیں اور سرب بھی ڈال دیئے ساتھ میں نے سابون بھی ڈال دیئے اور اب اس کی ٹائمنگ ہمیں سیٹ کرنی ہے پہلے ہم پانی کی ٹائمنگ کو سیٹ کریں گے پھر ہم واشنگ پہ ہم ٹائمنگ کو سیٹ کریں گے اور پانی میں ساتھ پہ اس کو سیٹ کرتی ہوں اور اب واشنگ پہ میں نے اس کو بیس پہ کر دینا ہے اور بیس پہ کرنے کے بعد جو ہمارے اس کو نتھارنے کا ٹائمنگ ہوتا ہے اور سپن کا ٹائمنگ ہوتا ہے اس کو میں زیرو پہ کروں گی کیونکہ میں ہلکے رنگ کے کپڑے ڈالے ہیں اور وائٹ والے ڈالے ہیں تو اس کو میں دو دفعہ ٹائمر لگاؤں گی اور جب آپ یہ ڈیٹرجنٹ اور سابون استعمال کر کے اس کو دو دفعہ لگائیں گے اور کپڑوں کی کونٹیٹی کا بھی خاص حیال رکھیں گے تو آپ کو کسی بھی ٹریک اینڈ ٹریکس کی زیادہ والی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی بلیچ ایم کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی آپ کو لیمن وغیرہ کی سوڈے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل آسان طریقے سے آپ واشنگ مشین میں کپڑے دھو سکتے ہیں اور کلر بھی کلر کہہ رہی ہوں داغ بھی بلکل اتر جائیں گے تو آپ نے بس اس ساری ٹپس کو فولو کرنا ہے اور یہ جب میں نے ٹیپ آپ کو بتایا جب پرفیکٹ آپ اس کو استعمال کریں گے تو پھر آپ کے کپڑوں کے داغ بلکل آسانی سے اتریں گے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور پھر آپ کو کوئی بریش وغیرہ یا کسی سوڈے وغیرہ کی ضرورت بلکل نہیں پڑے گی اور جب آپ کپڑوں کو دھوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کو آپ دھوپ میں ہی خوشک کریں اور جب دھوپ میں خوشک کرنے سے کپڑوں کی چمک ہی علیدہ ہو جاتی ہے آپ اس بات کو ضرور ازمائیے گا اور یہ تھی میری کچھ ٹپس جو مجھے پتا تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اور ہو سکتا ہے میری ان ٹپس سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ بلکہ ضرور ہی فائدہ ہوگا آپ نے میری ان ساری ٹپس کو فولو کرنا ریٹرجن بھی ایسے ہی بنا رہا اور اس کو سیف بھی ایسے ہی کرنا ہے اور ادھر جو میں مشین لگا کر آگے تھی اوپر چھت پہ کیونکہ موسم بہت پیارا تھا اور یہ کل کا شوٹ ہے آج تو صبح سے مسلسل بارش ہو رہی ہے کل بھی ہوئی تھی دیواریں آپ کو نظر آ رہیوں کی گیلی گیلی تھی اور سارے بیٹھے تھے چھت پہ تو ادھر پھر میں آگے تھی نیچے چائے بنانے کے لیے کیونکہ موسم اچھا ہو اور چائے اور بسکٹیاں چائے اور پکوڑے نہ کھائی جائے تو فیلحال میں نے مشین لگائی تھی پکوڑے تو میں نہیں بناوں گی تو میں نے سوچا تھا کہ چلے بس چائے بنا لیتے ہیں اور پھر ساتھ میں میں مگوال یہ تھے بسکٹ اور اب چائے میں لے جاؤں گی اوپر چھت پہ تاکہ نہ موسم کو بھی انجوائے کیا جائے اور ساتھ میں چائے بھی پی جائے اور ایسے موسم میں تو ویسے ہر گھر میں سموسے وغیرہ اور پکوڑے وغیرہ بنتے ہیں تو بس یہ دیکھیں اب سارے اوپر بٹھیں چھت پہ اور انجوائے کر رہے ہیں موسم کو اور یہیں پہ کروں گی میں آج کے اپنے ویلوگ کریں تو مجھے پوری مدد کہ میرا آج کا ویلوگ آپ کو ضرور پساند آیا ہوگا نیکسٹ ویلوگ کے لیے لافیز